ہلو گائز ورکم فور یوٹیب چینل پاکستان سٹاک مارکٹ اپ ڈیٹس اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ سٹاک مارکٹ کو لیں کر آپ کو مائنگ سٹائل بلکل چینج کر دوں گا سو میک منی ناو آسمی ہاو اسلام علیکم جی میرا نام ہے سن عارف خان پاکستان سٹاک مارکٹ اپ ڈیٹس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں دارسن سیکیورٹی میں جو کہ ایک سیکیورٹی کمپنی ہے اور سٹاک مارکٹ میں لسٹڈ ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہے ان سے بھی ہم کچھ مارکٹ کے حوالے سے سوالات کریں گے جو کہ پچھلے دو تین سالوں سے جو ہے وہ سینئر ایکوٹی ٹریڈر کی حیثیت سے جو اپنا فرائز انجام دے رہے ہیں دارسن سیکیورٹیز میں اور ہم مارکٹ کا جائزہ بھی لیں گے ان سے اور کچھ پاکستان کے حوالے سے بھی سوال کریں گے گیس کے حوالے سے سوال ان سے کریں گے جو ہم مادر صاحب جو منسٹر انرجی منسٹر ہیں جو ہمارے انہوں نے جو آج اعلان کیا ہے کہ گیس جو ہے وہ سردیوں میں جو ہے وہ ہفتے ڈیلی بیسس پہ جو ہے دو تین ٹائم دی جائے گی اور کیونکہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے یہ اور وہ کرنا جاری ہے اس پولیسی پہ امپلیمنٹ اور آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی ان سے ہم سوال کریں گے کہ آئی ایم ایف کا جو پچھلے تین دو تین افتے سے جو ہے سننے میں آ رہا تھا کہ مذاکرہ جلدی ہو جائیں گے پاکستان سے وہ اب تک نہیں ہو پائے شوقت ترین صاحب آج جو ہے انہوں نے دوبارہ وہی سٹیٹمنٹ اگین دے دی ہمیں کہ جو ہے ان سے مذاکرہ جلد ہو جائیں گے اور عمام ویٹ کر رہی ہے کہ کس طرح جو ہے مہنگائی کنٹرول میں آئے گی آج آئیل کے پرائیسز بھی نیچے آئے ہیں کول کے پرائیسز پہلے سے نیچے تھے اور ابھی کنٹرول میں ہیں زیادہ نہیں بڑے ہیں آئیل کی پرائیسز میں بھی فرق دیکھے گئی ہم آئے ساتھ موجود ہے اس وقت جو ہے بکتیار صاحب ان سے جو ہے ہم لوگ کچھ سوال کرتے ہیں سر کیسے ہیں آپ سر مجھے بتائیں کہ جو ہے مارکٹ کے حوالے سے بتائیں انڈیکس کے کیا حالات ہیں اور مارکٹ کہاں جا رہی ہے کس طرف ہے آپ تو ایک ٹریڈر بھی ہیں ایک ہوئی ٹریڈر ہیں آپ پچھلے دو تین سال سے اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں اور آپ مارکٹ میں بیٹھتے ہیں آپ کو مارکٹ کے اپ ڈیٹ بھی ہوتی ہے تو مارکٹ کے انڈیکس کے حوالے سے بتائیں مارکٹ سٹیبل ہے کس پوائنٹ پہ مائنس میں پلس میں مارکٹ اس وقت سمجھے کہ گود نیوز کے اس میں ویٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس وقت آئی ایم ایف کی جیسے نیوز چل رہی ہے جس پہ اور مختلف قسم کی گود نیوز جیسے کہ ہم نے سٹیڈ بینک نے کہا تھا کہ انٹرس ریڈ وغیرہ کی حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس کے ساتھ سے لوگ انویسٹر بیٹھے ہیں کہ اس وقت وولیم دادا لگ نہیں رہا کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں یہاں سے بریک تھرو ملے گا تو اس کے ساتھ کام کام ہے لیکن انشاءاللہ اوپر ہوگی یہ مارکٹ وولیم کیوں نہیں زیادہ ہو رہا وولیم کی کیا بجوہات ہیں اور وولیم جو ہے کس طرح سے آئی ہو جائے گا کیونکہ مارکٹ پچھلے ایک دو ہفتے میں کافی ڈسٹرپ تھی اب کچھ جو ہے وہ مارکٹ جو ہے صحیح اس پہ آئی ہے دیکھیں ڈالر ریٹ جو اسے ہمارا ایک دم سے کافی ہائی پہ چلا گیا تھا اس کے ویسے کافی معاشیات میں پرک آ گیا تھا اس کے ویسے مارکٹ میں کافی پینک تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئی ایم ایف کی ہماری مذاکرات ہیں جو کنٹینیو چلے جانے تین ہفتے سے تعدہ ہو گیا اور شاکر ترین صاحب کو کوئی بات کہتے ہیں کبھی انشاءاللہ ہو جائے گا تو وہ ہوب نہیں پا رہے اس طرح سے دوسری لوگ اسی سسپنس میں ہیں کہ یہ ہوں گے یہ کامیاب یا نہیں ہوں گے اس کو کوئی پتا نہیں چلے اگر یہ ایک طرف کروٹ بیٹھ جائی ہاں یا نہ کوئی ایک بات ہو جائے تو وقتی طور پر اچھا بریکٹو دیکھنے کو ملے گا جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو حماد عزت صاحب جو ہیں منسٹر آف انرجی جو ہیں ہمارے انہوں نے گیس کے حوالے ساتھ اعلان کیا ہے کہ دن میں دو تین ٹائم ہی گیس آیا کری لنچ ٹائم مورننگ ٹائم اور ایوننگ جیسے تو بزنس جو ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ صحیح امپلیمنٹ کیا گیا ہے دیکھیں صحیح امپلیمنٹ اس لیے ہے کہ ہر سردی میں جو نا یہ ہمارے سارفین کے جو یوزز ہے وہ بڑھ جاتا ہے جیسے گیزل وغیرہ چلتے سردیاں آتی ہیں دوارے اس طرح کے یوزز بڑھ جاتے ہیں تو اس حساب سے تو انہوں نے مینٹین کر کے چلنا ہے سب کو ملے تاکہ کوئی یہ نہ ہو کہ کسی کو بزادہ ملے گیا ہے ابھی تک اور شوکر تریس صاحب نے جو ہے وہ تین ہفتے پنانا سٹیٹمنٹ آج دوبارہ دے دیا کہ اب آئی ایم ایف سے جلد مذاکرات ہوں گے تو یہ عوام ویٹ کر رہی ہے تاکہ مہنگائی تھوڑی کنٹرول میں آئے ہر چیز اروج پہ جاتی جا رہی ہے تو یہ کس طرح سے ولب کب تک اچھی غبرہ میں مل سکتی میں امید تو ہے کہ اسی ویک میں ملے گی اور یہ کافی دن سے تین ہفتے سے ہو گیا اور جب سعودی عرب کی جب بات ہی تو اس کے بعد سے آپ نے مارکٹ میں دیکھا بھی تھا کہ کافی اچھی بائنگ آئی تھی اور کافی والیوم بھی لگے تھا اور مارکٹ پس لگئی تھی لیکن اب یہ بہت ہے کہ یہ گوڈ نیوز کب اصل نیوز بنتی ہے ابھی صرف باتیں ہی باتیں سٹوکت ترین کیونکہ حکومت نے ابھی تو کوئی ایسا کام سٹوک کے حوالے سے تو اور دوسری بھی حوالے سے کوئی اتنا خاص ایسا کیا نہیں جس کے ویسے لوگ سمجھیں کہ نیکسٹ ٹیم بھی یہی آئے گی اگر عام عوام کی رائے دیکھیں گے اگر آپ مارکٹ میں جا کے کسی بھی تو میرے خیال میں سر کوئی اس کو کافی نگلک کرے گا تو اس سے سٹوک مارکٹ پر افیکٹ پڑ رہا ہے بھی جب تک یہ ڈیسیجن نہیں لیا جاتا کوئی قرزہ نہیں آتے تو اس میں کوئی رولنگ میں فرق آ رہا ہے سٹوک مارکٹ سٹوک مارکٹ تو فرق پڑے گا ظاہر ہے پیسہ ہمارے ملکم آئے گا تو ہمارے ڈالر ریڈ گریں گے تو لوگ روجحان بڑے گا ڈالر ڈاؤن بھی ہویا ہے آج ڈالر 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 ہوا ہے ٹھیکی نا اسی ویسے اور اگر اس طرح کی آئی ایم ایف کی پیمنٹ آ جاتی ہے اور سوزی رب کی بھی آ جاتی ہے تو ڈالر میں مزید کمی دیکھی جائے گی یہ آئل اور کول پرائزز جو آج ڈاؤن ہوئی ہیں آئل بھی نیچے آیا تو یہ سسٹینڈ رہے گا مطلب برقرار رہے گا یہ تو آئل پرائز جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ سے چلتا ہے تو ظاہر آہ سسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن آہ اس کا ابھی ویسے تو نہیں کہا جا ایکویٹی ٹریڈر کے حوالے سے جو ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کے فرائز آپ انجام دے رہے ہیں دو تین سال سے درسن سیکیورٹی میں تو وہ لوگ کس طرح سے کام ہوتا ہے کیا ہے لوگوں کو انویسمنٹ کے لیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں کہ انویسمنٹ کتنے سے کم سے کم کتنی ہو سکتی ہے اب انویسمنٹ کے لیے ٹھیک ہے سٹاک مارکٹ لوگ جو انویسٹر ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے ظاہرہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کم سے کم کتنی انویسمنٹ کریں تو آپ اپنے ایکسپیرینس سے کیا لوگوں کو رائے سجیس کرنا جائیں دیکھیں ایکسپیرینس تو یہی ہے کہ جب مارکٹ میں لوگ ہمیش آئے ہوں یہاں پر گستے اس وقت ہے جب مارکٹ چڑھ رہی ہوتی ہے اب انہیں نہیں پتا کہ یہ کہاں تک جا رہی ہے میرا مشورہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ چھوٹے انویسٹر کو کہ جب مارکٹ بلکل مر رہی ہو اور اس پر کوئی بائر نہیں ہو تو آپ اس وقت لے کے آپ اپنی انویسمنٹ چھوڑ دیں ٹریڈنگ نہیں کریں اور فیچر ٹریڈنگ اور لیوریج بینک سے گریز کریں کیونکہ یہ آپ لوگ کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو لاؤس ہی پہنچائے گی اور اگر انویسمنٹ کی کم سے کم بات کریں تو میرے خلال میں دو ڈھائی لاکھ چھوٹا انویسٹر کے لیے اور بڑے انویسٹر کے لیے میں نے سونا پانچ دس ہزار سے بھی انویسمنٹ شروع کر سکتے ہیں پانچ دس ہزار کے کوئی ویلیو نہیں ہے اور اس کی سے میرے خلال میں چھوٹے کاربار کوئی سٹریٹ کا کوئی پانوان کی دھوانی لگ جائے تو بڑی بات ہے وہ نا پانچ ہزار میں آپ کو تو ایک ہزار روپے تو صرف نیشنل کرنگ اور سی ڈی سی کے چارجز میں چلے جائیں گا چار سال سے چار سال سے آپ کیا لیں گے جاتے ہیں کوئی دو ہزار بھی اگر آگا جاتے ہیں تو وہ پیسو بھی مڑھتے ہیں پیسوں میں آپ کو فرض کریں مہینے میں پچیس روپے یا پچاس روپے بھی لگے یہ ایک چمت کار ہی ہوگا ابھی انویس ابھی سٹاک مارکٹ انویسمنٹ کے لیے ٹھیک ہے یا ویٹ کیا جائے ڈیسیزن کا جو پینڈنگ ہوئے ہیں کچھ پینڈنگ کے حوالے سے یہ کہ اگر آپ کی انویسمنٹ جتنی بھی ہے فرض کر رہے آپ کے ٹین ملین ہے تو آپ اس کی ٹوئیٹی فائی بنا کے پرچیس کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہر حال میں آپ کے پاس بائنگ پاور رہے لیکن اگر آپ نے ون شوٹ میں لے لیا یا ون شوٹ میں بھیجیا تو آپ کو نقصان کا زیادہ اندرش ہے بہت بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا اب آپ سے اجازت چاہیں گے تو یہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک ایکسپیریان سیکویٹی ٹریڈر موجود تھے جو کہ پچھلے دو تین سالوں سے اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں دارسن سیکویریٹی میں ان سے ہم نے جو ہے وہ اپنے تمام سوال کیے ان سے انہوں نے جو ہے وہ صحیح جواب بھی دیا ان چیزوں کا اور آپ یقیناً آپ کا جو ہے وہ جو رائے تھی آپ لوگ کی جو سوالات تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے اس حوالے سے کہ انویسمنٹ کے پرپس سے لوگ ہمیں میسیجز بھی کر رہے تھے کہ کم سے کم انویسمنٹ کتنی ہو اور میرے ایک انٹیویو میں میں نے چھوٹے انویسٹر کا انٹیویو بھی لیا تھا جس کے بارے میں لوگوں کی شاید گلت رائے بھی ہو گئی ہوگی کہ یار سٹاک مارکٹ کی طرف نہیں آنا چاہیے تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ جو ہے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو پوزیٹیو بھی رکھتے ہیں انہوں نے آج کلیئر کیا ہے کہ آپ کم سے کم انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور رسک تو ہے لیکن رسک لینا چاہیے اور جو ہے مارکٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ چیزیں جو ہے وہ جلد کنٹرول میں آ جائیں گی انڈیکس جو ہے وہ ابھی برقرار ہے اور مارکٹ اپنی صحیح پوزیشن پر آ جائے گی کچھ فیصلے ہیں حکومت کے پاکستان کے وہ ہونے اور آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہے وہ پینڈنگ ہے کرزہ پینڈنگ ہے جو ہم نے سعودی عرب سے لینا ہے تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے گا کل انتصال